السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنوں سردی کا موسم چل رہا ہے اور تھن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے ایسے میں بہت سارے بھائی بہنوں کئی کمینٹس آ رہے ہیں کیا ہم بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے ایسی سردی میں تیمم کر سکتے ہیں کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے جن میں سے ایک کمینٹ سخاوتن بی بی نے بھی کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ تیمم کن چیزوں سے کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں اور تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے اور تیمم کرنے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی پریکٹیکل کے ساتھ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹینڈ ہے اسے انٹ تک ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں دیکھیں آپ نیچے یہ چیز دیکھ رہے ہیں پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں تیمم کن چیزوں سے ہو سکتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں یہ آپ دیکھیں مٹی ہے تو مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے اور جو چیزیں مٹی کی قسم سے ہیں مثال کے طور پر پتھر ہے ان چیزوں سے بھی تیمم ہو سکتا ہے اب اس کا ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز آگ میں جلتی نہیں ہے اور یا پگھلتی نہیں ہے ایسی چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے مثال کے طور پر یہ مٹی ہے پتھر ہے ایٹ ہے یہ چیزیں آگ میں جلیں گی نہیں اور آگ میں پگھلیں گی بھی نہیں تو ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے یہ دیکھیں لکڑی ہے لکڑی کو آپ آگ میں جلائیں گے جل جائے گی یہ پلاسٹک ہے پلاسٹک کو آگ میں جلائیں گے یہ بھی جل جائے گا شیشہ ہے شیشہ بھی پگل جاتا ہے پلاسٹک ہے یہ بھی جل جاتی ہے پگل جاتی ہے تو ان چیزوں سے تیمم نہیں ہو سکتا ہے ہاں اگر لکڑی شیشہ پلاسٹک کوئی بھی چیز اگر ان پر گرد جمی ہوئی ہے دھول جمی ہوئی ہے تو اس دھول سے تیمم ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ٹائلز وغیرہ ہم لوگ لگا دیکھیں ٹائلز ہے یہ اگر ٹائلز پر دھول مٹی وغیرہ ہے تو اس سے تیمم ہو جائے گا اور ایک دم چکنی ہے دھول مٹی وغیرہ نہیں ہے تو اس سے تیمم نہیں ہوگا اسی طریقے سے آج کل آئل پینٹ آتے ہیں چکنے پینٹ آتے ہیں اگر وہ پینٹ آپ کے گھر میں ہے اس سے تیمم کرنا چاہیں گے نہیں ہوگا چونہ وغیرہ ہے چونے والی اگر آنا آپ کی دیوار ہے پینٹ ہے تو اس سے تیمم ہو جائے گا دکھئیے یہ ہے مٹی مٹی سے تیمم ہم آپ کو کرنا سکھائیں گے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ تیمم تیمم میں کتنی چیزیں فرض ہیں تو تیمم میں تین چیزیں فرض ہیں نمبر ایک تیمم کا ارادہ یعنی نیت دل میں تیمم کا ارادہ ہونا ضروری ہے اور زبان سے نیت کے الفاظ کہلنا مستحب ہے اب نیت آپ کس چیز کریں گے مثال کے طور پر وضو کی نیت غسل کی نیت یا نماز پڑھنے کی نیت بغیر نیت کے آپ کا تیمم نہیں ہوگا زبان سے آپ اس طرح کہیں سکتے ہیں نیت کرتا ہوں میں غسل کیلئے یا نماز کیلئے اگر آپ پر غسل فرض ہے اور غسل بھی کرنا ہے نماز کیلئے تو ایک ہی تیمم کافی ہوگا اور تیمم میں جو چہرے کا مسح کیا جائے گا ہاتھوں کا مسح کیا جائے گا یہ صرف ایک بار اور دوسرا فرض تیمم میں جو ہے پورے چہرے کا مسح کرنا ہے جتنی حد چہرے میں دھوئی جاتی ہے پیشانی سے بالو گنے کی جگہ تھوڑی کی نیچے تک ایک کان کی لوہ سے دوسے کان کی لوہ تک یہ آپ کو مسح کرنا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے اب ہم آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے دکھاتے ہیں تیمم کرنے کے لیے مٹی وغیر آپ کو لے لے رہا ہے جیسے دیکھئے یہ میں نے مٹی لی ہوئی ہے تو اس پر آپ اس طریقے سے ہاتھ ماریں گے دیکھئے گرد لگ گئی اب زیادہ گرد لگ جاتی ہے تو آپ اس کو ایسے جھاڑ لیجئے ایسے تالی نہیں بجانا ہے ایسے آپ اس کو جھاڑ لیجئے دیکھئے میرے ہاتھوں میں گرد لگی ہوئی ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں مٹی کو چہرے پر پوتنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ پھیڑنا ہے ایک بار پورے چہرے کا مسح کرنا ہے دیکھئے داڑی اگر آپ کی ہے داڑی پر بھی مسح کرنا ہے ہوت کا جو حصہ ہے اوپر کا اس پر بھی مسح کرنا ہے آنکھوں کے جو پلک ہیں اس پر بھی مسح کرنا ہے یہ چہرے کا مسح ہو گیا پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا ہے پہلے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کرنا ہے اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم دیکھئے نیچے سے لے کر کے آئیں گے اس طریقے سے پھر اس طریقے سے اوپر کے حصے پر ہاتھ پھیڑنا ہے پھر بائیں ہاتھ کا مسح کریں گے اب اس کو اوپر لے آئیں گے تو اس طریقے سے آپ کو تیمم کرنا ہے تو امید ہے آپ کو تیمم کا یہ طریقہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آگیا ہوگا اور تیمم کرنا کب جائز ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے دیکھئے اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں پانی کا استعمال آپ کو نقصان دیتا ہے یا تو یہ بات آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر نے بتائی ہو یا پھر آپ کا تجربہ ہو کہ جب بھی میں پانی استعمال کرتا ہوں تھن وغیرہ کے موسم میں تو وہ بیماری بڑھ جاتی ہے تب آپ تیمم کر سکتے ہیں اگر تھنڈے پانی سے آپ کو نقصان ہوتا ہے وہ بیماری بڑھ جاتی ہے تو پھر گرم پانی آپ کو استعمال کرنا ہے اگر گرم پانی بھی نقصان دیتا ہے تب تیمم کر سکتے ہیں یا پھر گرم پانی دستیاب نہیں ہے تھنڈا ہی پانی ہے اور وہ پانی آپ کو بہت زیادہ نقصان دے گا مثال کے طور پر ہاتھ پر ڈالیں گے تو ہاتھ اکدم شل ہو جائے گا کام کرنا بن کر دے گا یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے جس میں پانی نقصان دیتا ہے تو آپ اس پوزیشن میں تیمم کر سکتے ہیں یا پھر آپ کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر ہے نا دور دور تک پانی دکھائی نہیں دے رہا پانی کا آتا پتا نہیں ہے تو وہاں پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں سواب کی نقص سے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی